بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ گول پاک میں ادا کر دیا گیا نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر نصار احمد نے پڑھایا جا پہ مقتل مقاتبے فکر کے کثیر افراد نے جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ سے قبل امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر نصار احمد کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی نے اپنی تمام زندگی اور توانائیاں کشمیر کی آزادی کے لئے وقف کر رکھی تھی ان کے دلائرانہ اور جرت مندانہ پولیسیوں نے نوجوانوں کے جذبہ آزادی کو زندہ رکھ اور جوان رکھا ان کی رہلت کسی علمیہ سے کم نہیں ان کا کہنا تھا کہ علی گلانی کی خدمات کو تھا زندگی فراموش نہیں کیا جا سکتا خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے جہاں پر دیپالپور کے علاقے فخر ٹاؤن میں سسرالیوں سے جھگڑ کر آئی حاملہ خاتون کو سوتے ہوئے فائرنگ کا ایک قتل کر دیا گیا پولس موقع پر پہنچ گئی ناج کو قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا دیپالپور کے نوائی علاقے فخر ٹاؤن میں جو بیس سالہ خاملہ خاتون کو قتل کرنے کی لرزہ خیز واردہ دیکھنے کو ملی خاتون سسرالیوں سے جھگڑا کر کے میک کی آئی ہوئی تھی کہ رات کو سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مقتولہ ایک بچے کی ماں تھی ورسہ کی جانب سے خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آسیہ بی بی کو خامند اور سسرالیوں نے قتل کیا ہریپال میں 6 ستمبر لیاقت با ختم نموت کانفرنس میں بھرپور شرکت کا اعلان ختم نموت ایمان اور پرسودہ بازی نہیں کی جا سکتی زیلہ ہریپال سے سینکڑوں گاڑیاں لیاقت با غروانہ ہوں گی آج عالمی مجلس سے تحفظ ختم نموت زیلہ ہریپال کی دعوت پر جامع مسجد تلال شہید میں آل پارٹس مشاورتی اجلاس حضرت مولانا کاری فدا محمد خان کی سرپرستی میں اور خطیب شہر حضرت مولانا قاضی گلرہمان کی زیر صدار جلاس میں تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت نے بھرپور انداز میں شرکت کی مختلف علاقوں سے کافلے اور ریلیاں ہریپال الیمنٹری کولیج گراؤنڈ میں پہنچیں گی اور تین لیاقت با کے لیے روانہ ہوں گی کسٹم سکھر نے چھالیا کی سمرلنگ کی کوشش ناکام بنا دی دس فلٹ رکھ سے ایک کروڑ سے زائد مالیت کی ساڑھے تین ٹن چھالیا برامت کسٹم سکھر کے عملین ایسسٹنٹ کلیکٹر محمد رفان منگی اور انسپیکٹر شام ححمد اور دیگر کی قیادت میں جاکواباب کی قریب بائی پاس پہرند رون سندھ کی طرف سے آنے والی ایک دس ویلٹ رکھ کو تاکب کے بعد روک کر اس میں سیبوں کی پیٹیوں کے نیچے بنائی گئے ایک کنسیلڈ فلور سے چھالیا سے بھرے 170 بوریبر برامت کر لیے رکھ کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا گیا فیض گند سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فیض گند کے شہر پکا چانگ کے پرائیمری سکول حاجی اللہ جوڑیو شہر میں ٹیچرز اور فرنیچر کی کوٹ چار سو سے زیادہ طلبہ سکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں باز کے سمتے سے سکول میں فرنیچر نہ ہونے سے طلبہ نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے لگے استاد عبدالواحد شہر علی بخش چانگ اور طلبہ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی ای او اور ڈی او حسین چاکرانی خیرپور اور وزیر تعلیم سیر سردار علی شاہ سے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں فرنیچر اور فراہم کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں اسلامباد سے جہاں پر فاقی وزیر براہ اقتصادی امور جناب عمر عیوب خان سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں ملاقات سالے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر روڈ پر جی ٹی بات چیت ہوئی جہاں پر جی ٹی اور دونوں طرف پانی کی نکاسی کے لیے نالوں کی تعمیر اور ریلوے سٹیشن سرائے سالے کی بیلڈنگ کی تعمیر اور ریلوے سٹیشن کی بالی اور محلہ فیصل کالونی اقبال کالونی پن جمال خان روڈ سرائے سالے میں بجلی اور گیس کی افرامی یقینی بنائی جائے جامپور سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے حسیب رسول جی کیا کامات کی روشنی میں آرپیو ڈیرہ غازی خان نے زیلا راجنپور میں تائنات بیشتر ایس ایچوز کے ساتھ پولیس اور چند ایس ایچوز اور تھانہ میں تائناتی عملے کی دکیتی رہزنی اور دیگر سنگین جرائے میں ملوکس اشتہاریوں کے ساتھ گٹ جوڑ کا سلسلہ کب ختم کریں گے صاحب کا ایس ایچو داجل مہار ذرفکار کا چند ایچوز کے ساتھ گٹ جوڑ کا بھی انکشاف ہوا ہے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی زیر صدار زیدہ بھر کے پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچوز میٹ سیکیورٹی کنسٹیبلان اور دیگر پولیس افسران نے بھی شرکت کی دورانے میٹنگ تھانا جات وائز پولیس کار کر دی اور کرائم کی شرعہ کا جائزہ لیا گیا پینڈی بٹیاں میں سکھے کہ ایک ہفتہ قبل ہونے والی ڈکیتی تحال نہ مل سکی پولیس بے بس سی سی ٹی وی کیمروں کی باوجود ڈکیت نہ مل سکے سی ڈی آر خراب ہے تقریباً دس دن قبل دن دھارے ڈاکو ملک جہانگیر موبائل شاپسے تقریباً اڑھائی لاکھ روپے چین کر فرار ہو گئے دن گیارہ بج کر چال اس منٹ پر ہونے والی ڈکیتی کا سراغ نہ لگایا جا سکا موبائل شاپ ملکان کا کہنا ہے کہ پولیس ڈاکووں کو پکڑنے میں بے بس نظر آ رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں تحصیل ساہیوال میں عرصہ دراز سے تینات محکمہ ریوینیوں کا عملہ زمینوں کی رد بدل میں مصروف مقامی کسان کی ایک کنال اور سات مرلے زمین کی ملکیت کم کر دی جس پر مقامی کسان احتجاز کیا تھے سیر ساہیوال میں پٹواری محمد اسلام اور محمد ریاض جو کہ عرصہ دراز سے تحصیل ساہیوال میں ہی مقیم ہے اور رشوت کا بازار سرگرم کر رکھا ہے پٹواری مالکی اجازت کے بغیر کیے گئے رکبے کی پیمائش میں رد و بدل کر دی چیئرمین بلاور بھٹوزرداری کا شہید بابر سحیل بٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے جنرل سیکریٹری اسرار الحق بڑھ کی والدہ کے انتقال پر دکھ کر افسوس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اسرار الحق بڑھ سمیت پورے سوگوار خاندان سے افسوس و حمدردی کا اظہار کیا مسمیت میری پوری پارٹی آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے براور بھٹوزرداری کا اسرار الحق بڑھ کے نام تازیتی پیغام دعا گو ہوں اللہ تعالی محرومہ کو اپنے جوارے رحمت میں بلند جگہ اور درجات دتا فرمائے خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہی جہاں تھانا جھال چکیاں میں پولیس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش گرفتار دو کلو چرس چار سو گرام ورسلہ اور برامت اور دیگر اشیاء برامت کر لیں گئی سرگودہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسل ظلفکار احمد کی ادایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چھو تھانا جھال چکیاں انسپیکٹر صاحب خان نے اسسٹن سب انسپیکٹر راست حیات اور دیگر ملازمین پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ سبروال کلونی ریڈ کر کے بدنامے زمانہ منشیات فروش سجاد حسین کو منشیات فوق کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر باغوں کے شہر میں ایسے چھو تھانا سمن آباد عمران کی دبنگ کاروائی چار سالہ بچے کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی ملزم گرفتار مقدمہ بھی درج کر لیا گیا مقدمہ تھانا سمن آباد کی حضور میں رہائش چار سالہ معصوم بچہ محمد علی جو کہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا اسی طرح ملزم صدیق نے چار سالہ بچہ محمد علی کو اغواہ کرنے کی کوشش کی جب بچے نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کیا تو بچے کے چیخنے چلانے کی آواز سنتے ہی چار سالہ بچہ محمد علی کے لوہ حکین کے آ جانے پر درندہ صرف صفاق ملزم صدیق موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بچے کے لوہ حکین کی جانب سے ون فائی پر کول چلنے پر ایسے چھو تھانا سمن آباد عمران احمد اپنے ٹین کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر ملزم کی تلاش شروع کرنے کے بعد چند لماات بعد ہی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا خبر جامل کرتے ہیں ٹنڈو غلام حیدر کے وارڈ نمبر تین سے جہاں پر قدیم گورنٹ گرلز ہائی سکول سید احمد شاہ اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ڈسٹرک ٹنڈو محمد کان ورکس کاتی کی ناہلی اور بدیانتی سبب سکول کھندر بن گیا سکول میں سو سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں سکول پھرانی حویلی کی جگہ دکھائی دے رہا ہے تعلیم کے انمول زیور سے محروم ہے اور ڈسٹرک ڈی اے او حاجی اشرف میمن کی کوشش کے باب جو سکول کی بلڈنگ نہ بن سکی اس سلسلہ میں سکول کی بچیوں نے رویل نیوز کی ٹیم کو بتاتے ہوئے کہا کہ ہم سندھ سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بنیادی سہولتیں دے کر ہماری تعلیم کو بچایا جائے ہیدراباد روڈ پر غیر روڈ پرمیٹ بسیں چلنے لگیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اتجاز جاری ہے غیر روڈ پرمیٹ بسیں چلانے والوں کو منع کرنے پر تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا پولیس نے پہنچ کر تصادم ہونے سے بچا لیا ہیدراباد روڈ پر بہاصل بس مالکان کی جانب سے بسیں چلانے پر ٹرانسپورٹرز اللہ بکش بروہی، حاجی بکش بروہی، اتاولہ بروہی محمد سلیم بروہی کی قیادت میں ٹرانسپورٹرز نے غیر قانونی چلنے والی بسوں کو مسافر اٹھانے سے منع کیا ہے اور اب قبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے جہاں پر ڈہرکی کے قریب گاؤں خیر محمد کی رہائشیوں کا کوبر برادری کے اخلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کچھ برس پہلے شرچوں کے قریب نامی شاہ نواز کوبر کے گولیاں لگنے سے ڈیڈ وڈی ملی تھی جس کے قاتل کا مقدمہ برڑو برادری پر درج کیا گیا تھا مقدمہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد اس جھوٹے مقدمے سے کورڈ نے برڑو برادری کو باعزت بری کیا تھا اس کے باوجود بھی کوبر برادری کے لوگوں نے ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کر کے فائرنگ کرتے رہیں مزید برڑو برادری کے لوگوں نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندی عبدالوحید صحمرو کی خصوصی رپورٹ میں مرحبا چھانا لگا حضرت نالو مجھے حضور برکشاہ قوم جو برڑو آیا میٹھل گوڑ خیر مند برڑو پسٹل ہوئی ہو جو رب نواز جو کو پولیس ہوا راؤنڈ جاتے میں بھی پسٹل ہوئی ہو مسکین مان ہوئی ہو با گرمہ ٹوٹا لیتے بیٹھو آیا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر کینٹ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد میدوار میبر کنٹورمنٹ بورڈ وارڈ نمبر دو سیام چودی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے کورنر میٹنگ زلسہ گاہ کے صورت مختیار کرنے لگی ہے مزید جانتے ہیں امین اکیبی کیس رپورٹ میں لاہور کینٹ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد میدوار میبر کنٹورمنٹ بورڈ وارڈ نمبر دو سیام چودی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا کارڈر میٹنگز جلسہ گاہ کی صورت اختیار کرنے لگی ہلکہ انہی سو کتی سے رحمہ پی ٹی آئی ہمائی اختر خان امید وار میبر کنٹورمنٹ بورڈ وارڈ نمبر دو سیام چودی میجر اٹائر چودی خداداد بریسٹر موبین محمد علی خداداد نصار آوان ناصر جت کارڈر میٹنگ کے لیے مریم کالونی اور نشات کالونی کے ایف پلاک پہنچے تو اہلِ علاقہ نے کھولوں کی پتیوں اور مالاؤں سے شاندار استخبال کیا جول کی تاب پر بھنگلوں نے سما باندھیا ہر طرف سے سیام چودی زندہ بات کے نارے کونٹے رہے اس موقع پر راجہ ولید اسد مضمل بھٹی حاجی نعمت علی آصف سلہری بھی ان کے ہمراہ تھے شاہد حبیب فانڈیشن کی طرف سے برپور حمایت کا اعلان کیا گیا حاجی بشیر ملک بشیر افتر نظیر بھٹی راجہ ولید مدسر بشیر فرق سہید مضمل بھٹی شفاق احمد محمد علی جت اجاز احمد بحید خان وہاب خان وسیم خان اور دیگر نے سیام چودی پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہر ممکن حمایت کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر سنیت اہنماؤں جن میں ہمائی افتر خان سیام چودی میجر اٹیر چودی خداداد اور دیگر نے رائل نیوز سے گتو کرتے ہوئے کہا مریم کالونی کا آج تک تو زیادہ کام ہوا ہے وہ ہماری ہاتھوں سے ہوا ہے جانا اور الحمدللہ ہم رولز اور نیگولیشنز فالو بھی کر رہے ہیں کرتے بھی رہیں گے آگے آخری الیکشن کے آخری جن تک فالو کریں گے زندہ بات سیام کے لیے ہر طرح کی کوشش ہماری اس کے ساتھ اسے بہتر کینیڈیٹ نہیں ملے گا اور انشاءاللہ ایک بلوک اور نشات کرنے پوری ان کے ساتھ ہے سٹلڈین تمام لوگ جو ہیں وہ مقامی رہنے والے اور یہاں سے پہلے بھی مسائل تھے کچھ بجلی کے گیس کے پانی کے لیکن اب تو جو ہمارا مین ایشو ہے وہ ہے منشیات کا یہاں آیا ہے بدا گواہ ہے آٹھ اٹھ ساتھ اٹھ پھٹے یہ گھڑے جو جگہاں گھڑے تھے عورتے پانی کا کوئی جزام نہیں تھا پارکر فوراں میں نے لگوایا اکٹی ہوئے اس کے علاوہ ساری جو ڈیولمنٹ ہے یہ میرے زمانے میں اس کے بعد کچھ اٹھ نہیں لگی سوئی گیس بجلی غرط کے جو چیز بھی تھی وہ بیسٹنگ آلیٹ میں تھی اور یہ جو آرہے ہیں لوگ ان کو تو پکی پکائی ملی ہے پھر بھی ان سے کام نہیں ہے بڑا اچھا آج مٹنگ تو ہم نے ارینج کی تھی پر وہ الحمدللہ جلسہ بن گئے اور ہم سیام چوزی صاحب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ پورا ایف بلوک پورا ایف بلوک انشاءاللہ جو ہے وہ بارہ طریق کو باہر نکلے گا اور بلے پر تھپا لگائے گا اور سیام چوزی صاحب کو جتائے گا کیمروین حمدلہ ایف کے ساتھ امین نکیبی رائل نیوز لاہور لاہور سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر کینٹ مریم کالونی میں پترس مسیح کی رہائشگاہ پر طریق انصاف کرنے مام امید وار ممبر کنٹورنمنٹ بورڈ وارڈ نمبر دو سیام چوزی کا پھولوں کی جگہ نوٹوں کے ہاروں سے اور پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا گیا روایتی پگڑی پہنا کر انہیں اس بات کا مکمل یقین دلایا گیا کہ ہمارا وارڈ اور ہماری مکمل سپورٹ سیام چوزی کے ساتھ ہے مزید جانتے ہیں امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور کے ان مریم کالونی میں پترس مسیح کی رہائشگاہ پر تحریک انصاف کے رہنمہ امید وار ممبر کنٹورنمنٹ بورڈ وارڈ نمبر دو سیام چوزی کا پھولوں کی جگہ نوٹوں کے ہار سے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا گیا اور روایتی پگڑی پہنا کر انہیں اس بات کا مکمل یقین دلایا کہ ہمارا وارڈ اور ہماری مکمل سپورٹ سیام چوزی کے ساتھ ہے موقع پر موجود افراد کا کہنا تھا سیام چوزی وزیراعظم پاکستان عمان خان کے وزن کے مطابق عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اس موقع پر بابا رشید بٹی یونس کوکر اعلیدتہ پترس وارس مسیح اعتداد بھی موجود تھی اس موقع پر سیام چوزی اور دیگر نے رائد نیو سے اصف کرتے ہوئے کہا رحمی سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان کا شکریہ دعا کر سکوں یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی محبت ہے جی کہ یہ اتنا پیار دے رہے ہیں الحمدللہ تھوڑے بوتے میں اتنا بڑا کام تو نہیں کیا تھا ان کی صرف گلی بنوائی تھی مگر الحمدللہ جن کی نیتیں صاف ہوں ان کو اللہ تعالیٰ پھر خود ایسے اسی طرح عزت دیتا ہے یہ سب میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ان کے تہے دل سے شکر گزار ہوں جی کہ انہوں نے اتنی پیار دیا اتنی محبت دی ہے میں ان کا یہ احسان بلا نہیں سکتا شکریہ مسیحوں نے بڑا استقبال کیا ہے چودہ سیام کا میں آج ان کی جتنی بھی ان کے والد صاحب کے خدمات تھیں مریم کلونی کے لیے اور آج جو چودہ سیام نے کونسور نہ ہوتے ہوئے بھی اسی وجہ سے آج مریم کلونی نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی آن شان جو چودہ سیام کے نام ہے اور جب ہے ان کے نام ہوگی ازیر پاک ہمارے مریم کلونی کے طرف سے تو اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح ان کے والد نے مریم کلونی کے تمام مسئل کو ترجیب نے آدھ پر حال کیا اور یہ بھی کونسور ہونے کے بعد اسی طرح اس پاک کو یاد رکھیں گے اور یہ پاک نے یاد کرائے گی کہ مریم کلونی ہسی طرح کہنا چلیں ہسی آج تو ہی اپنے والوں جو سیام نو کونسور مل لے ایسی مطلبی نوٹ بھی دیاں گے بوٹ بھی دیاں گے جی سیشنل تو چل دے آئے خاندان دا اصول ہے ہر جیس اپنا سیام صاحب نو آج تو کونسور مل لے آگے اسی نوزو دیتنی کامیرامین حمزہ لیکب کے ساتھ امین نکیبی رائل نیوز لہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز